بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا آغاز ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی جن کے پاسپورٹ پینڈنگ پڑے تھے یا جن کو ایک عرصہ سے پاسپورٹ نہیں مل رہے تھے تقریباً کچھ لاکھ پاکستانیوں کے پاسپورٹ پینڈنگ تھے جس میں کوئی اکاسی ہزار اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بھی پینڈنگ میں تھے تو دو تین دن سے اچھی خبریں ہیں کہ وہ جتنا بھی پینڈنگ لوڈ تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر تمام پاکستانیوں کو ان کے پاسپورٹ ریسیب ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سے پاکستانی آن لائن پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آن لائن پاسپورٹ اپلائی کرنے کی صورت میں آپ کو کتنی فیص ادا کرنی پڑے گی تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں تو آپ نے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے online mrp.bgip.gov.pk جب آپ get started کی option پر پہنچتے ہیں تو آپ اس سے اوپر دیکھیں گے تو important announcement تو اس میں آپ کو واضح ڈیٹیل مل جائے گی اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ renew کروانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ renewal کے آگے لکھیں گے تو inland and overseas مطلب جو پاکستان کی اندر ہیں اور جو برونے ملک ہیں پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہیں سب اپنا renewal کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے اگر آپ کا پاسپورٹ damage ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے اور آپ دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے overseas only مطلب اگر آپ کا پاسپورٹ خراب ہو گیا ہے تو جو overseas ہیں وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ جو پاکستان میں ہیں وہ پاسپورٹ office جا کے اپلائی کریں گے اگر آپ کا پاسپورٹ wrong ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی جو overseas پاکستانی ہیں وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ جو پاکستان کی اندر ہیں وہ پاسپورٹ office جا کے ہی اپلائی کریں گے اگر آپ کے پاسپورٹ کے پیج ختم ہو گئے ہیں اور آپ پاسپورٹ نیو بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ جو ان لینڈ ہیں وہ پاسپورٹ آفس جا کے ہی اپلائی کریں گے اس کے بعد ٹائپ نیو فار نیو لیو بارن اپ ٹو ٹوئیئر مطلب دو سال تک جو بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ نیو بھی آن لائن اپلائی کیے جا سکتے ہیں اور یہ اوپشن بھی صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ہے لاسٹ اوپشن ہے پارشل موڈیوکیشن فار نیو لی میرڈ فی میل اپلیکنٹس ایسے فی میل جو نیو لی میرڈ ہیں اور وہ برون ملک رہ رہی ہیں تو وہ موڈیوکیشن بھی کروا سکتی ہیں اب یہ اس کو ٹاپ تر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں لکھا ہوا مل جائے گا فار فی میل اپلیکنٹس چینج ان سارمیم این میریٹر سٹیپٹس یا پروفیشن یہ تین چیزوں کی اگر موڈیوکیشن آپ کروانا چاہتے ہیں فی میل تو یہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کو اوپشن میر جاتی ہے ایسٹی میٹر کمپلیشن ٹائم مطلب اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا تو یہاں ٹائم منشن کیا ہوا ہے صرف ساڑھے سولہ منٹ لگتے ہیں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا بجائے اس کے کہ آپ پاسپر آفرس جاتے ہیں اگر برونے ملک میں ہیں تو آپ قریب بھی امبیسی میں جاتے ہیں پاکستان امبیسی میں تو امبیسی بھی آپ کو قریب نہیں ملتی تو کام کا پورا پورا دن لگ جاتا ہے تو اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ساڑھے سولہ منٹ کا ایسی میرے ٹائم ہے اور وہ ٹائم کیسے ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے صرف دو منٹ ایپلیکیشن کی کیٹیگری سیلائٹ کرنے کے لیے ایک منٹ پاسپورٹ ڈیلیوری ڈیریٹس پر ایک منٹ لگے گا چیز شیئر کرنے پہ آپ کو دو منٹ لگیں گے پرسنل انفرمیشن پروائیڈ کرنے پہ ایک منٹ لگے گا آپ نے اپنا ڈریس پروائیڈ کرنا ہے اس کے لیے دو منٹ لگیں گے فورو گریف اپلوڈ کرنی ہے تو آپ کو ایک منٹ لگے گا اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے تو اس کے لیے بھی ایک منٹ لگے گا سنگر پرنٹ کے لیے پہلے آپ نے فارم ڈانلوڈ کرنا ہے پھر اس کے اوپر سنگر پرنٹ کرنے ہیں اس کے بعد اس کو سکین کر کے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پانچ منٹ لگیں گے اور اپنی اپنی کیشن کو ریویو کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے صرف آدھا منٹ لگے گا تو یہ ٹوٹل کچھ ساڑھے سولہ منٹ لگتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ اپلائی ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو فیس کتنی ادا کرنا ہوگی تو جو پاکستان کے اندر ہیں اور وہ پانچ سال کا اگر پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو نارمل میں تھرٹی سیٹس پیجز کے پاسپورٹ کی فیس ہے فور تھوزن فائف ہنڈڈڈ اور ون تھوزن یہ ٹیکس ہے اس کو ملا کے آپ کو نارمل کے لیے فائف خوزن خائف ہنڈڈ آپ نے پی کرنا ہے اور اگر آپ یہی پاسپورٹ ارجنڈ میں جمع کرواتے ہیں پانچ سال کا تھرٹی سکس پیجز والا پاسپورٹ ارجنڈ میں سات ہزار پانچ سو ہے ایک ہزار ملا کے جو آپ کو فیس پی کرنی ہے وہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو اس کے بعد ہے سیمنٹی ٹو اور ہنڈڈ پیجز والے پاسپورٹ تو جہاں تک میری رائے ہے آپ کو تھرٹی سکس پیجز والا پاسپورٹ کافی ہوتا ہے اگر آپ سال میں ایک دفعہ برونے ملک جاتے ہیں یا دو دفعہ جاتے ہیں یا تین دفعہ جاتے ہیں تو آپ کو تھرٹی سکس پیجز والا پاسپورٹ بہت ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ برونے ملک جاتے ہیں جب آپ پاکستان کے ائرپورٹ سے نکلتے ہیں تو ایک سٹمپ تب لگتی ہے مطلقہ کنٹری میں آپ پوائنٹے ہیں وہاں انٹری کی ایک سٹمپ لگتی ہے وہاں دو چار دن جتنا بھی آپ نے رہنا ہے مہینہ دو مہینے سال وہاں رہتے ہیں اس کے بعد جب واپس اس کنٹری سے نکلتے ہیں تو ایک سٹمپ ایگزرٹ کی لگتی ہے پھر پاکستان میں آگے ایک سٹمپ لگتی ہے پاکستان میں انٹری کی تو ٹوٹل چار سٹمپ لگتی ہیں اور ان کے لئے صرف ایک سبھا کافی ہوتا ہے تو آپ کو ایکسٹرا فیز پیگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسٹ ان لوگ سال میں ایک دفعہ ٹریور کرتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ حد پی چار لوگوں کا ٹریور کرتا ہے یہ بڑے بڑے بزنس مین یا ایسے لوگ جو سال میں دس دو بارہ بارہ ٹرک کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کے ان کے لئے سیمنٹی ٹو پیجز والا اور ہنڈر پیجز والا کاف ہوتا ہے جبکہ جو ایک یا دو یا تین سال میں ٹرک کرتے ہیں ان کے لئے تھرٹی سکس پیج والا پاسپورٹ اناف ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور دس سال کا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو دس سال کے پاسپورٹ کی فیس ہے چھ ہزار سات سو ٹیکس ایک ہزار ملائیں گے تو یہی فیس سات ہزار سات سو ہو جائے گی اور تھرٹی سکس پیجز والا دس سال کا پاسپورٹ اگر آپ ارجن میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کی فیس ہے گیارہ ہزار دو سو اور ایک ہزار ٹیکس آپ ملا کے یہ فیس پی کریں گے بارہ ہزار دو سو تو آگے وہی سیمنٹی ٹو اور ہنڈر پیجز والا ہے اس کی میں نے آپ کو صورتی حال بتا دی ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو فیس کی ڈیٹیل یہاں موجود ہے ہاں یہ بہتر ہے کہ آپ دس سال کا اپلائی کر لیں آپ کو پانچ سال بار رینیو نہیں کروانا پڑے گا اس کے لئے آپ ایکسٹر فیس پی کر لیں تو بہتر ہے اب بات کر لیتے ہیں جی اگر نورمل میں پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تھرٹی سکس پیجز والا پانچ سال کا تو ان کے لئے فیس سین ہی ہے چار ہزار پانچ سو لیکن یہاں ٹیکس پندرہ سو زیادہ ہے پچی سو ٹوٹل ٹیکس ہے تو ان کو تھرٹی سکس پیجز والا جو پاسپورٹ وہ بناوائیں گے پانچ سال کا اس کی فیس پی کرنا پڑے گی سات ہزار اور اگر وہ ارجند میں یہی پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں تو سات ہزار پانچ سو اور پچی سو ٹیکس ملا کے یہ دس ہزار ان کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ اورسیز جو دس سال کا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں نارمل میں چھ ہزار سات سو فیس ہے پچی سو ٹیکس ہے نو ہزار دو سو ہو جائے گی اور اگر ارجند میں جمع کروانا چاہتے ہیں پچی سو ملا کے وہ تیرہ ہزار سات سو فیس پی کریں گے اب بات کر رہتے ہیں ڈلیوری چارجز کے حوالے سے تو ڈلیوری چارجز آپ کی تھیس میں شامل نہیں ہیں اور وہ آپ سے ایز پر کنٹری چارج کیے جائیں گے کہ آپ کون سی کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کتنی خرچہ آئے گا ڈلیوری کا وہ آپ سے چارج کیا جائے گا یہاں سپورٹنگ ڈاکومنگز کے مطلق بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کون کون سے آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد فوٹو گیرائیف ٹیٹوریل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگرمنٹ کے والے سے ٹیٹوریل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بیلنڈ کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے فیس پی کرنے کے لئے اگر آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو یہ اوپر لنک دے رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اگر آپ انسائیڈ دا کنٹری ہیں مطلب آپ پاکستان کے اندر ہیں اور آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو جو کورڈ بھیجا جائے گا آپ کے موبائل پر بھیجا جائے گا اور اگر آپ برونے ملک ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں تو تب آپ کو وہ کورڈ آپ کے ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا تو یہ دونوں اپنا موبائل دیتے وقت اور اپنا ای میل آئی ڈی دیتے وقت ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ اس کے سپیلنگ یا رہا لینے چیز چیک کر کے ٹائپ کریں ایک چیز میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو اس صور میں آپ صرف مشین بھی ملئی بر پاسپورٹ کے لیے ہی اپلائی کر سکتے ہیں ای پاسپورٹ کے لیے آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے نمبر دو اگر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو آپشن رہیں گی ایک آپشن ہے نارمل کی اور ایک آپشن ہے ارجنٹ کی آن لائن اپلائی کرتے وقت آپ کو فاسٹ ٹریک کی اپشن اویلیبل نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں ڈیلیوری کے حوالے سے تو آپ اگر برونے ملک سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت میں پاسپورٹ آپ کو کوریر بھیجا جائے گا آپ کے ہوم ڈریس پر اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو پاسپورٹ اپلائی کرتے وقت آپ کو اپنا قریبی پاسپورٹ آفس مینشن کرنا پڑے گا آپ کا پاسپورٹ اسی پاسپورٹ آفس میں دلیور کیا جائے گا وہاں سے آپ کو خندرسیم کرنا پڑے گا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھیں اگر آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہے تو آپ کا کیسا ایکسپیرنس رہا ہے اپنی رائے کا ضرور ظہار کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں چینل کو سنسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ